سلام علیکم خواتین حضرات بولنوک کی طرح اس کی آنکھوں کے درچوں میں جھانک رہا ہے جس نے اتارہ دیوتا کی مندزھرد کباب پہن گئے جیسے آسمانوں سے اسے گرفتار کرنے آیا مہرتہ بھی اسے عشق انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ ان کی نگاہوں کا پہلا تصادم تھا یہ حسن اور عشق کی پہلے آویزش تھی اور ایک حسین واقعہ ظہور میں آ رہا تھا بے دخت دو یا تین ساتھیں کھڑی اسے شوق سے دیکھتری پھر ایک عجیب انداز دل روبائی کے ساتھ جس میں دل کی بے قراری بھی شامل تھی ہولے ہولے آگے بڑھی اس نے اپنے خوش نصیب مہمان کا انتخاب کالیہ تھا لیکن ابھی وہ مہرتاب سے صرف تین چار قدم دوری پر تھی کی اچھا نہ کہ ایک سمت سے آواز آئے رک جا بے دخت افریدہ جمال رکی اور اس سمت دیکھنے کے جدھر سے آواز آئے تھی اس نے دیکھا کہ مہبادے اشتر کا ایک پروہت ہاتھ لرائے کھڑا تھا تو یہ شراب کسی اور کو نہیں پلا سکتی اس پیمانے پر صرف کہن آزم آشمیدی کا حق ہے نہیں بے دخت نے ہلکی سی مسکرار سے جسم زہر خان کے ساتھ شراب کسی تلقی بھی تھی جواب دیا میں یہ پیمانہ جسے چاہوں پیش کار سکتی ہوں خواب پر گرا سکتی ہوں فرش پر توڑ سکتی ہوں تو بجر رکنے والا کون ہے یہ بزرگ آشمیدی کی توہین ہو گئے تو پھر میں یہ توہین کار گزروں گے یہ کہہ کر بے دخت نے شراب فضال میں اچھال دے جس کی چھنٹے قریب ہی بیٹھے آشمیدی کے ارگوان نے افود پر چلی گئے پھر اس نے بلور کا پیمانہ فرش پر دے مرے ایک چھنک کا ہوا اور فونکی کاج کی کرچیاں فرش پر بیکھر گئے لوگ حیران رہ گئے پوجاری نے اسے بادشگنی سمجھا اور کہہ نے آزم اشمیدی گھچے میں چلائے بے دخت تو نے صرف میری توہین نہیں کی تویوتاؤں کا مقدس پیمانہ بھی توڑا شرفہ بابل کے نزدیک واقعی یہ ایک نازیبہ حرکہ تھی بے دخت نے شراب گرا کر پیمانہ توہین کر کے پوجاری کو ناراض کالیا تھا خود بادشاہ وعلی عہد بھی اس نا خوشگوار واقعی کی تلقی محسوس کیے بغیر نار ہے اشمیدی کے چلے بڑے مشتہل تھے میرو جیج بیل شزار بے دخت کی جرات و بے باقی پر پہلو بدل کر رہے گا بدنیت اشمیدی کی توہین پر شاہ برونید ورچے دیل ہی دیل میں خوش تھا لیکن وہ ایک ماہ بعد میں بیٹھ کر جہاں بابل کے دیوتا اور علاہ سب بھی موجود تھے پوجاریوں کی نفرت مول لینے کے لئے تیار نہ تھا کہہن آزم اشمیدی بادشاہ سے انصاف کا طلب گار ہوا خدا وند کالیا کے کہانوں کو دیوتاوں کی فرزندی کا شرف حاصل مگر بے دخت نے دیوتاوں کے سامنے اور آپ کی موجودگی میں میری توہین کیے میرے افود پر شراب گرائیے دیوتاوں کا مقدس پیمانہ توڑا یہ ہمارے آبائی دین کی یہ ہمارے آبائی دین کی تظریر ہے اور اس سے پہلے کہ بابل پر کوئی کہہر ٹوٹے بے دخت کیلی فیصلہ سادر کیا جائے فوراں مابد اشتر کے چار پجاری پچھلی صفوں سے نکلے بھاگتی ہوئے اسٹیج کی نکرائی سیڑھیوں پر سجدے میں گر پڑے اور بیق زبان بولے موت موت دین کی توہین کرنے والے کارٹ پر لٹکائے جائے یہ سب کچھ افسوسناک اور خلاف توقع تھا اور اب بادشاہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس مقدمے کا کوئی فیصلہ کرے اس نے شاہر کاسا کی طرف انگلی اٹھائے بے دخت تمہیں کچھ کہنا ہے ہاں نور جمال کہنے لگی میں نے دین کی توہیننے کے صرف اشمیدی سے اپنی توہین کا بدلہ لیا پھر اس نے اپنا بازو جس پر بازو باندھ کے فندنے ایک ترتیب سے لٹک رہے تھے اشمیدی کے طرف لے رہا ہے اور کہنے آ لے جا اس گھڑے سوس مار سے دریافت کریں اس نے پچھلی عید بہلے سے مجھے ویصل کی دعویٰ دی تھی یعنی اپنی ایک شاگرد کے ہاتھ مہبید اشتر کے چڑھاؤں سے یا کوت و زمارت کی دو لڑیاں بھیجی تھی یعنی اگر دیوتاؤں کے حضور بے دخت نے شراب گرا کر اور مقدس پیمانت توڑ کر کوئی نازبہ حرکت کی تھی تو اشمیدی پر لگایا جانے والا الزام اس سے زیادہ سنگین تھا کیونکہ مہبید کے چڑھاؤں میں خیانت کوئی معمول جرم نہ تھا بادشاہ نے کہہ الود نظروں سے اشمیدی کے طرف دیکھا اسے کانوں اور پجاریوں کو رسوہ کرنے کا ایک نادر موقع ہاتھ آیا تھا بابل کا کون شخص ہوگا جس نے زورہ جمال بے دخت کے ویسر کی خواہش نہ کی ہو لیکن مابد اشتر کاین عظم کا اس قسم کی حرکت کرنا شراب ناک تھا بادشاہ گرجہ اشمیدی کیا بے دخت درست کہتی ہے خدا و اندرکاسہ کا الزام غلط ہے اشمیدی اپنی صفائی پیش کرنے لگا میں نے بے دخت کو مابد اشتر میں صرف رکس کی دعویٰ دی تھی اور یاکوت زمار کی لڑکیاں کیوں لڑیاں کیوں بھیجی تھی رکس کا نظرانہ ادا کرنے کے لیے مگر تم جانتے ہو بے دخت رکس کا نظرانہ نہیں لیتی مجھے اندیش اتاکائیں وہ رکس سے انکار نہ کر دیں اور اس لئے تم نے مابد کے چڑاموں میں کھیانت ضروری سبجی لیکن تمہاری بیوی ہم سے تمہاری حوث پرستے کی شکیات کرتی رہتی ہے اشمیدی اس انکشاب پر شرمندہ نظر آنے لگا لیکن وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھا اس نے نردگی کا اظہار کرتے ہوئے کا معلوم ہوتا ہے دین بابل کے محافظ شہنشاہ بھی دین کے خادموں کی توہین کرنے پر طولے ہوئے اور مجلس میں مجھے ظلیل کرنا چاہتے حالانکہ رکس نے بادشاہ کے سامنے میری توہین کی میرے افود پر شراب اڑائے مقدس پیمانہ توڑا اور مجھے سوس مار کہہ کر گالی دیئے کیا دین کی اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلیلت بھی ہو سکتی ہے میں میرو دیج بیل شزار کے نام کی دعائی دیتا اور ان سے انصاف طلاب کرتا ہوں اس کے ساتھ اس لیوں پر سجدہ پجاری پھر چلے فیصلہ فیصلہ گناہگار کی موت کا فیصلہ سادر ہوں بنو نوید کے چہرے پر خشمند کے اظہار ظہر ہوئے چالاک ایار اشمیدی اس کی موجودگی میں بیل شزار کے نام کی دعائی دے کر گویا حاضرین مجلس کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ بادشاہ کو دینی امور کی پرواہ نہیں اور وہ کہانوں سے بغض رکھتا ہے یہ ہر باب مذہبی اور سیاسی طور پر بھی انتہائی نقصان دیتا اور آج ہی جب اس نے پجاریوں کی نفرت دور کرنے اور مقبول حکمران بننے کی خاطر دیوتروں کا جلوس آراز تک رہا اور عظیم مردوں کو حیات تحسا بخشی تھی وہ ان کی ناراضگی مول لینے پر آمادہ نہ تھا اشمیدی نے جو پینترہ بدلا تھا اس کا مقصد غالبا یہی تھا کہ وہ بادشاہ کے سارے کیے قرائے پر پانی فیر دے وہ جانتا تھا کہ اشمیدی نے ذاتی جگڑے کو مذہبی جگڑے کا رنگ دے دیا اور ایسی فضاء پیدا کر دیا جس میں وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا اگر بے دخت سے گلتی سازاد ہوئی تو وہ اتنی بڑی سزا کی مستوجب نہیں تھی کہ اسے کارٹ پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیا جائے جبکہ مہابد اشتر کے بدمواش پیجار مسلسل اس کی موت کا مطالبہ کار رہے تھے حاضرین کے رزدیک بھی یہ ایک بیاء تقرار تھے اور اشمیدی رخ سے عبادت پر فضول قضیہ لے بیٹھا تھا مگر امیدین حکومت سمجھتے تھے کہن بڑے زدی اور جگڑالو ہوتے اور اپنی توہین کو مذہب اور دیوتاؤں کی توہین قرار دینے سے نہیں چکتے جیسا کہ اشمیدی اور اس کے شگیردوں نے کیا تھا کوئی نہ جانتا تھا بادشاہ اس ٹڑے جگڑے کا کیا فیصلہ کرے گا یہاں تو بابل کے دانشور اور حوالے گھہب کے مدعی بھی لب بستا وہ دل رفتا بیٹھتے کیونکہ فیصلے کا اختیار صرف بادشاہ کو تھا جو اشمیدی کی نئی سازش کا شکار ہو گیا تھا بنو نید نے پریشانی کے عالمے بیل شزار کی طرف دیکھا جس کے نام کی دعائے دی گئی تھی شاید وہ بیٹے کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا لیکن بیل شزار کو اظہار مطلب کے لیے الفاظ کی ضرورت نہ تھے اس چگڑے میں وہ اشمیدی کا حامی نظر آتا تھا اور اس کے خطے پیشانے کی تحریر صاحب پڑھی جا سکتی تھی کہ اس صورتحال سے مسرور ہے جس نے بادشاہ کو مشکل میں ڈال دیا ہے اب وہ عالمین عالمان دین کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکے کہ جب تک بے دخت کے لیے کوئی سزا تجویز نہ کر دے بنو نوید نے بیٹے کی شرارت آمیز سرد مردے گے تو وہ پریشان ہو گئے اگر اس نے رکاستہ کو سزا نہ سنے تو شریر پجاری ضرور مذہب کے نام پر اس کے خلاف کوئی فتنہ خڑا کر دیں گے وہ کیا کرے مہرتہ حیران حیرتو پریشاننی کی حالات میں کبھی بے دخت کو دیکھتا جو دیرہ راکس میں خاموش کری تھی اور کبھی شاہ بنو نید کا جہسل تھا جو بڑا مذرب اور بے چین نظر آتا تھا اچانک اس نے بادشاہ کی آنکوں میں مایوس سکی ایسی جلک دیکھ لی کہ اسے بے دخت کا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا اس لیے میں پھر صدا بلاند ہوئی فیصلہ فیصلہ شاہ بنو نید نے ہاتھ بلاند کی غالباً وہ کوئی حکم صادر کرنے والا تھا کہ مہرتب تڑپ کر اٹھا اور عداب شاہ کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے بنو نید نے اس کے دلکش سرابے کا جائزہ لے اور فوراً عرض مطلب کی اجازت دے دی غالباً وہ خود بھی فیصلے کی اس مشکل گڑی کو ٹالنے کے لیے کسی سارے کا متلاشی تھا اس کی نگاہیں مہرتب پر مرتقیز ہوگی جو کہہ رہا تھا خداون قانون اور انصاف کرنے سے آپ جسے چاہیں سزاد ہیں جسے چاہیں بخش دے کیونکہ آپ منصب بھی ہیں اور صحب اکتیار بھی لیکن پجاریوں نے بے دخت کی موت کا مطلبہ کر کے نہ صرف قانون کا مزہکہ بلکہ حضور کے انصاف پر اپنے مرضے کو ترجیح دے کر آپ کے شاہی اکتیارات کی توہین بھی کی اور قانون کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کیا موت موت کی ریٹ لگانے سے پہلے ضروری نہ سکے پجاری حضور کے انصاف اور فیصلے کا انتظار کرتے شاہ بنو نید سمپل کر کرسی پر بیٹھ گئے اسے جس سارے کی تلاش تھی وہ مل گیا تھا اکثر حاضرین نے بھی سر ہلا کر مہرتب کے قانون نکتے کی تائید کی بے دخت نے سہر تراز آنکھوں سے اسے دیکھا اور بادشاہ کہنے گا نوجوان تو نے تیڑھی بات کا سیدھا حال نکالا اور ہمیں قانون اکتیار کی طرف توجہ دلائی جس کے لئے ہم تیرے مامروں نے آگے آجا اور ہمارے روبرو آ کر گفتگو کر مہرتب آگے بڑا اور سٹیج کے سامنے پہنچ کا تعظیم بجال ہے بیل شہزار اسے کینا توز نظروں سے گھورنے لگا شائع وقائے نویسوں کا سردار نیر گل لپا کر قریب ہے اور اس کا نام و پتہ دریاف کرنے لگا کیونکہ مقدمے کی کاروائی محرز تحریر میں لانے کے لئے گواہ کا نام جاننا ضروری تھا اسے بتانا پڑا میرا نام مہرتب ہے سردی شہر گارجید کا باشیندہ اور ایرانیوں کی حملے اور کبز ایک بات وہاں سے بھاگ نکلا تھا شاہ بنو نویز نے سار کی جنبش سے خوشنودی کا اظہار کیا اگر تو گارجید سے بھاگ گیا تو ضرور ہمارا وفادار ہے ہم تیری اکلمندی کے قیل اور اس جگڑی میں تیرا بیان سننا چاہتے ہیں محل تاب ایک بار پھر تعظیم بجال ہے اور بولا خداوند کہنے عظم اشمیدی کے شاگردوں کو اعتراض ہے کہ شراب کے آخری پیمانے پر صرف ان کے استاذ کا حق تھا مگر یہ درست نہیں کیونکہ رکاستہ کو اختیار ہے وہ رکھ سے عبادت کے بعد جیسے چاہے مقدس شراب پلائے پھر بیداخت نے اشمیدی پر محبت کے چڑھاؤں میں خیانت کرنے کا جو الزام لگائے اس کی وجہ سے کوئی ملزم مقدس شراب کا مستق نہیں ہو سکتا یہ دلیل سن کر بیداخت کا چہرہ چمک اٹھا حاضرین مطمئن نظر آنے گا اور بادشاہ خوش ہو کر بولا مہر تاب تیری دلیل خوب ہے مگر اشمیدی کی توہین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے مگر یہ چھنٹے تو اس کے لیے بیعت سے عزت ہونے چاہے کیونکہ شراب مطابرک تھی پھر اس کا خیال ہے کہ سوس مار کا لفظ گالی ہے لیکن محبت اشتر کا کان آزم اگر اپنے ابائی دین سے واقف ہوتا تو اسے گالی نہ سمجھتا کیونکہ سوس مار تشت سہرہ کے مقدس دیوتاوں میں شمار ہوتا ہے اور دیوتا کے نام کو گالی سمجھنا مذہب سے ناواقفیت کا ثبوت ہے محر تاب کا بیان انتہائی لرزہ خیز ثابت لوگ چونک اٹھے اور بادشاہ اجنبی نوجوان کی معلومات پر دانگ رہ گیا اس نے کہان آزم ذریعہ سے پوچھا کیا سوس مار دشتی دیوتاوں میں شمار ہوتا ہے ہوتا ہے خود آون کسر نمرود اور دوسری قدیم مارتوں پر مقدس دیوتاوں کی جو تصاویر ناکش ہیں ان میں سوس مار کی تصویر بھی موجود ہے تو پھر اشمیدی سوس مار کے لفظ کو گالے کیوں قرار دیتا ہے اشمیدی کا چہرہ اتر گیا اور اس پر فکر و تشویش کے سائے کام پر لے کیونکہ بادشاہ یک سر بدل گیا تھا اس نے غضب ناک انداز میں اپنا بازو لے رہا ہے اور گرج کر کہا اشمیدی تم جگڑالو بھی اور آبائی دین سے بے بہرہ بھی تم نے محفل میں بیہودہ ہنگامہ کھڑا کر کے ہمیں پریشان کیا ماباد کے چڑھاؤں میں خیانت کرنے کے بعد تم مقدس شراب کے حاکدار نہیں تھے اس لئے بیدداخت نے تمہیں شراب پیش نہیں کی ماباد اشتر کے کہنے آزم پر جیسے بار کے آسمان نے گیر پڑی اس نے کچھ کہنا چاہا مگر بادشاہ کو غضب ناک دے کر ہمت جواب دے اس لئے میں وہ چوروں پریشانیوں پر سربسجود موہ ہی موہ میں اب بخشش کی دعائیں من منا رہتے اٹھ کر واپس بھاگے بنو نید نے انہیں بھاگتے ہوئے دے کر حکم دیا ان فتنہ پردازوں کو گرفتار کالو جنہوں نے ہمارے قانون اور اختیارات کو مزاق سمجھ رکھا ہے رحم خداوند رحم شاہ بنو نید نے رحم کی درخواست مسترد کر دیا اور اپنا حکم برقرار کا فرون شائی جلودار چاروں پجاریوں کو گسیٹتے ہوئے محبت اکور سے باہر لے گئے اور ان کی چیخیں دور تک تھر تھراتے چلے گئے بے دخت مہرتاب اور اشمیدی ابھی تک اپنی اپنی جگہ پر خاموش گئے تھے اچانک بنو نید اشمیدی سے مخاطب ہوئے عظیم مردوں کا شکر ادا کرو ہم نے تمہیں ہم نے تمہاری جان باکش دی مگر تمہیں مابد اشتر کی کہانہ سے معتل کرتے اور حکم دیتے ہیں کہ ہے کل بالم میں بیٹھ کر آبائی دین کی تعلیم مکمل کروں پھر اس نے مہرتاب کی طرف انگلی اٹھے مہرتاب یقیناً تیرے اندر الہیوں کی رف بولتی آئی تُو نے ہماری بر وقت رہ نمائے کی جس کی ہم قدر کرتے ہیں اور تجھے اپنا دربار میں حضر کی اجازت دیتے ہیں لیکن خبردار کبھی ہماری محفل سے غیر حضر ہونے کی جررت نہ کرنا آخر میں وہ نور جمال کی طرح متوجہ ہو بے دخت تجھے دیوتاؤں کا صدقہ اترنا اور اس نوجوان کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تیری امدہ وقالت کیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آئی تیرا ستارہ غروب ہو جاتا پھر اس نے ہاتھ بلاند کر دیا بس ہم تھک گئے اور اب یہ محفل برخواست کرتے ہیں یہ کہہ کر بنو نید اٹھا اس کے ساتھ بیل شہزار نے بھی جو کچھ قبیدہ خاطر نظر آتا تھا کرسی چھوڑ دی وہ دونوں امیدین سلطنت افراد شاہی کے جلوب میں اسٹیج سے اجھرے اور کہنے آزم ذریعہ کی معیت میں باہر چلے گئے ان کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی حال سے نکلتے گئے کہنے آزم اشمیدی اور اس کے شاگردے اپنے مو چھپے ساب سے آخر میں نکلی حتیٰ کہ محبت اکور کے وسیع و رفی حال کے اندر صرف الہیوں اور دیوتاؤں کے مجسمیں باقی رہ گئے یا پھر میں ارتاب اٹھا تھا جو ابھی تک اسٹیج کے سامنے کھڑا تھا اور نور جمل بیت داختی جو دائرہ رکس میں اسی جہاں سرو قدر کھڑی تھی جہاں اس نے مقدس پیمانہ توڑا تھا ان دونوں کے علاوہ حال کے اندر کوئی تیسرا متنفس موجود نہ تھا فقط گنگے بہرے اندھے دیوتاؤں تھے حال کی دیواروں پر خطے میکھی میں لکھی ہوئی مقدس عبارتیں تھی کندیلوں کی روشن تھی خاموش گھنٹیاں تھی ایک عجیب سا سناٹا تھا اور اس سناٹے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے چاند گز کے فصل پر گنگے دیوتاؤں کتنا چپ چاپ مور بلب کھڑے تھے ہونٹ خاموش تھے مگر دیل دھڑک رہتے چیروں پر سکون تھا لیکن سنوں میں توفان موجزن تھے نگاہیں چکی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں جلوے بسے ہوئے تھے دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کا مطلب بھی سمجھتے تھے انجان بھی بنے ہوئے تھے شاید وہ اس انتظار میں تھے کہ پہل کون کس کو بولاتا ہے یہ انتظار ہولے ہولے طویل ہوتا چلا گیا وقت کے لمحے خاموشی سے کزرتے رہے مگر کوئی لب کشاہ نہ ہوا کسی نے دوسرے کو آواز نہ دی مہبت اکور کے باہر ہے ہنگام میں سرد پاڑ گیا تھے دیوتروں کا جلوز حیکل بل کی طرف نکل گئے اور اس کے ساتھ کہان پروت پجاری بھی چلے گیا تھے مہبت کی دیو داسی یا تو جلوز کے پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے چلے گئی یا اپنے حجروں میں جا کر لیٹ گئی تھی بے داخت کی 27 پیارے میں سے 14 پیارے بھی جو اس کے ساتھ رکھ سے عبادت میں شریک ہوئی واپس جا چکی یا مہبت کے دروازے پر اس کی منتظیر تھی کسی طرف کوئی آواز سنائی نہ دیتا تھا شاید مابل خالی ہو چکا تھا ہنگام میں سو گئے تھے حال کے اندر تنہائی تھی پور اسرار خاموشی تھی اور دونوں نے جیسے نام بولنے کی قسم خار کی تھی مگر تنہائی اور خاموشی کا احساس انہیں بھی دس راتا اچانک مہرتاب کے قدموں کی ہلکی سی چاپ نے اس قربناک امیز خاموشی کو توڑا بے دکھ سمجھے شاید وہ اس کی طرف آئے گا کچھ کہے گا کچھ بولے گا لیکن اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف اٹھ رہتے وہ زہرہ جمال کی طرف دیکھے بگا چوپ چپ اس کے قریب سے گزر گیا اور دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لئے رکھا کہ وہ اسے آواز دیتی ہے یعنی پھر جیسے کوئی اسیر اپنے آپ کو ہلکہ زنجیر سے چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہوا یک لکھ دروازے سے نکل گیا بے دکھت نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا اس کا خواب ٹوٹ گیا وہ سخت بے چین اور مجدر بناظر آنے لگے کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا مہرتاب وہ پہلا مار تھا جو تنہائی کے باوجود اس سے ہم کلام نہیں ہوتا اور اسے ٹھکرا کر چھوڑ کر چلا گیا ہار جیت مہرتاب محبت اکور سے نکل کر اس ویران سڑک پر ہولے جو قلعہ اسا گلہ کی مخالف سمت جاتی اور نعمتی بال کی طرف زیادہ نکلتی تھی بابل کی اس ناقابل فرموش رات کو جب معبودوں کے جلوس اور ایک احسار عیبت گوہوں میں چراغھاں کی وجہ سے شہر کی رونک دیدنی تھی اور بڑی بڑی شارہوں سڑکوں، کھولے بازاروں، حیکلوں، محبتوں اور مندروں کے سامنے خلقات کے حجوم سمدری موجوں کی طرح حرکت کر رہا تھا پورے شہر میں ایک ہنگامہ اور شور برپا تھا اس نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس پر بلندوں بالا امارتیں نہ تھی تماشائیوں کے ریلے نہ تھے لوگوں کا حجوم نہ تھا کوئی مابد، کوئی مندر، کوئی چراغھاں نہ تھا بس تنائی تھی، خاموشی تھی، ویرانی تھی یا کوئی اکہ دکہ رہا گیر تھا جو چوب چاپ گزر جاتا چودہ ہی رات کی چاندری میں نہائی ہو یہ سڑک اپنے ہی زکموں سے چور تھی اور مرتب اسی ویران سے سڑک پر تنہا چلا جا رہا تھا اس نے جس مقصد کی خاطر دیوتوہوں کے جلوس میں شرکت کی اور مابد اکور میں حاصلی دی وہ تو پورا ناس کا کیونکہ کہانے عظام ذریعہ سے ملاقات کے نوبہ تھی نہ آئیت اور یہاں ایک اور ہی واقعہ ہو گزرا تھا اور شاید عشمیدی کی دشمنی بھی کیونکہ وہ خود دیکھ چکتا کہ عشمیدی انتہائی ایار اور کینا توز آدمی ہے جسے در پردہ بیلشاہ دار کی حمایت حاصل ہے پھر وہ اسی کے باعث کہانہ سے معذول کی گا اور بادشاہ کے عطاب کا شکار ہوا تھا زہر ہے وہ اپنی اس بیجدی پر خاموش نہ بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح بدلہ لینے کی کوشش کرے گا مگر مرتب کو غالباً اس بات کے ذہرہ بھی پروانات کی عشمیدی یا اس کے چلے چانٹے اب کونسا گل کھلاتے ہیں اس وقت تو بس ایک ہی احساس ایک ہی خیال اس کے دل کو ڈسے جا رہا تھا بے دخت کا خیال جس کی قربات و تنہائی کے حلقے سے وہ خود نکل باغ گا تھا حالانکہ سن چکا تھا کہ بابل کے لوگ اس کے حسین قرب کی تمنا رکھتے ہیں اس سے ہم کلامے کو ایک شرف بخشتے ہیں مہرتب کو یہ خیال انگیز موقع خلاف توقع ہاتھ ہے وہ بے دخت کے دل میں ایک چنگاری تو روشن کار چکا تھا ذرا ہمت سے کام لیتا اسے شولر میں بھی بادال دیتا مگر وہ تو دھوئے کی لہر بان کر اور اسی عذیت کی راک میں سلکتا چھوڑکا نکل آیا تھا بے دخت نے جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھی اسے لائے کے التفاہ سمجھا اہمیت دی تنہائی اور ہم کلامی کا موقع فرہم کیا اگر اس میں دلچسپی نا رکھتے تو سب لوگوں کے ساتھ خود بھی اپنے راہ لیتی جو ایک سے عبادت میں پیش آنے والے نا خوشبار واقع پر اس سے اظہار ہمدردی کا بانہ ڈھونڈ رہتا لیکن اس نے باہر جانب مناسب نہ سمجھا وہ شاید بنونید میرودیج بیلشزار خاندان بخت نظر کے شہزادوں امیدین سلطنت اور شرفائے بابل کوئی چھوڑ کر محض اس کی خاطر روک گئی کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس نے ساری دنیا کو ترک کر کے محبت کی تنائی میں صرف مہرتاب کی ملاقات کو ترجیح دی وہ یگہ نئے اثر عورت جس کے لیے وہ کئی دنوں کئی راتوں سے تڑا پرا تھا جس کی مرتی نور نہائید اموسی کے بالا خانہ سے فقط تسکین دل کے لیے اڑا لیا تھا آج اسے بے مول بن مانگے مل رہی تھی لیکن وہ اسے گفتگو کیے اپنی کہے اور اس کی سنے بغیر اسے محبت کے حال میں تنہا چھوڑایا تھا مہرتاب آ تو گیا تھا لیکن اب پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ چال رہا تھا مگر قدم ٹھیک سے نہیں اٹھتے تھے وہ نظر نہ آنے والے زنجیروں میں اسیر ہو چکا تھا وہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی اور صرف اپنے ارادے کی قوة سے جیسے تیسے قدم بڑھا رہا تھا دل میں ایک چوبان سی تھی ذہن میں ترہ ترہ کے خیال آنکھ مچولی کھیل رہے تھے غیران سڑک پر چلتے چلتے جیمی آئی ذرا پیچھے مڑ کر دیکھے تو اسے شہد بے دخت اس کے تاقب میں چلی آتی ہو یا اس نے اپنے کسی پیاری کو بھیج جاؤ کہ وہ بے رکی کا سبب دریافت کارس کے اتنا تو پوچھ لے کہ وہ سرہ جمال کو کیوں چھوڑا ہے مگر پیچھے مڑ کر دیکھنا اس کی عادت اس کے اصول کے خلاف تھا بہرحال اب تو وہ اسے چھوڑ ہی آیا تھا پھر تجسسوں سے کیا فائدہ اگر بے دخت نے پوچھا پیچھا کیا ہوتا یا اس کی کسی پیاری کو کچھ پوچھنے کی خواہش ہو تو اسے بلاتی آواز دیتی مگر پیچھے صرف خاموشی تھی وہ ماباد اکور سے ایک میل دور نکلیا اور پیتا کوئی آہٹ کوئی آواز سنائی نہ دی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت اس کا خیال تارک کارچ گیا اور کسی دوسری جانب نکل گئے یا اپنے کسر کو لوٹ گئے اس خیال سے مہرتاب کچھ بے چین بھی تھا کچھ مطمئن بھی بے چین کی وجہ تو یہ تھی کہ اس کا دل بے دخت کی ظلفوں میں کہیں اٹاک کر رہ گیا تھا وہ اس افریدہ جمال سے ایک انجانہ سا تعلق محسوس کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کا خیال رکھے مگر مطمئن اس لیے تھا کہ اس فتنہ ہوش سے باچکر نکل آیا جس کی ظلفیں اس کی تقدیر میں نئے پیچ ڈال سکتی اور جادوگر آنکھیں اس کے ارادوں کو فنا کر سکتی تھی وہ یہاں ایک منصوبہ لے کر رہا تھا جس کی تکمیل کی خاطر حسن شباب کی لذت آفرینیا تارک کرنے کا اہدکار چکا اور عورت بلکسود بے داخت سے دور رہنے کا کول دے چکا تھا اس نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہو کہ میں اس کی خلوہ سے نکل بھگا اور اس نے بھی رکنے کے لیے نہیں کم اور میرے پیچھے نہیں آئے اس طرح ایک حسین کانی اپنے آغاز ہی میں ختم ہوئی مگر دل کی کفڑی میں یہ ہرکی سی چاپ کیسی تھی کہیں یہ اسی عورت کی آواز پا تو نہ تھی اور ذہن کے انگن میں روشنی کی یہ رنگین سی جلمیاں کیوں چھوڑ رہی تھی جیسے کوئی خیالوں میں کہوں سے کذا کے رنگ بخیر رہا کہیں یہ نور جمل بے دخت ہی کا اکس جمل تو نے اچانک اسے محسوس ہوا کہ بے دخت کو چھوڑ نہیں آئے بلکہ دل و دماغ کے آئینے میں بٹھا کر چھپا کر اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اور اب جدھر جائے گا جس طرف کا روح کر گا وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ رہے گی اس کیف آور خیال سے مہرتاب کو اس کے تم تماتے ہوئے عارض اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹ یاد ہے جنہوں نے آج قریب سے دیکھا تھا بڑی بڑی آنکھیں اور ان کی لامبی لامبی پلکیں یاد ہیں جن سے زیادہ حسین اور جادو اور آنکھوں کا تصور بھی محال تھا کانوں کی لاؤنوں کے قریب اڑتی ہوئی گستاغ زلف کی لہر یاد ہے جو اس کا دل اپنے ساتھ ہی اڑا کا لے گئی تھی اس کا مرمری بدن یاد ہے جو حسن کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا رکس کے باؤ اور کمر کے حسین خام یاد ہے جو اشتیار کی خیالی کمان سے زیادہ دل فریب تھے اس کے پاؤں میں چاندی کے مجیرے اور ان کی بیٹیو ہی کٹوریاں یاد ہیں جن کی چنک چنک جذبہ عشق کو بیتار کرتی تھی اور یہ حسین کٹوریاں جس وقت بھی اس کے دل میں دماغ میں سہر انگیز ترنم کے ساتھ باج لی تھی ان لذت آفری اس ساتھ ساتھ کے باوجود وہ رکا نہیں ٹھہرا نہیں بس اپنے خیالوں میں مگن چلتا ہی رہا قدم ساتھ نہ دیتے تھے پھر بھی بڑھتا ہی رہا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ادھر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے اس سفر کے کوئی منزل ہے بھی یا نہیں اسے تو بس ایک ہی دونت کے لوگوں کی حجوم اور بے ہنگم شور سے دور اور دور نکل جائے اتنی دور کہ کوئی آواز اسے پریشان نہ کرسکے اس کے حسین تصورات کے آئینے توڑنا سکے وہ نامنزل وہ نامعلوم منزل کی طرح بے مقصد چلتا رہے لیکن کیا یہ سفر بے مقصد ہی تھا سڑک کے ساتھ اب بیکشکستہ سی دیوار بھی شروع ہو گئی تھی جو اس شہر کی قدیم ترین تاریخی دیواروں میں شمار ہوتی تھی اگرچہ دیوار کئی مقامہ سے اکھڑی اور ٹوٹی ہوئی تھی پھر بھی جو حصے سلامت رہ گئے تھے ان پر چودوی کے چاند کی روشن میں خیالی دیوتاؤں کی حیبت ناک تصویریں برج آسمانی اور ستاروں کی اشکال قدیم اکدی اور سمیری زبانوں کی ناقابل فہم امارتیں اور دشت و سہرا کے جانوروں کی خودی ہوئی صورتیں نظر آ رہی تھیں یہ دیوار کسی اکدی بادشاہ کے کارناموں کی یادگاہ تھی لیکن اس کی ٹھیک طور سے حفاظت نہ ہوسکی مرور ایام اور بے رہ موسموں نے اسے جگہ جگہ سے ادھیر دیا مہرتاب دیوار کے ساتھ ساتھ چال رہا تھا لیکن دیوتوں اور جانوروں کی تصویریں اور ٹوٹی فوٹی عبارتوں سے اسے واشاسی ہونے لگے وہ بابل کے اسی اسنامی تلسم سے پیچھا چھوانے کے لئے محبت اکور سے بھاگا اور تنہائی میں نکل آیا لیکن وہی تلسم یہاں بھی اسے پریشان کرنے لگا یہ لانتی دیوار ختم ہونے میں نہ آتی تھی بابل کے دیو مالائی تلسمات کا یہ نیم شکستہ اجائبار اس کے ساتھ ہی ساتھ چلتا رہا عجیب وغریب دیوتوں کی ٹوٹی فوٹی شکلیں اور جانوروں کی بادشکل تصویریں اس کے حسین تصورات کو مجرف کر رہے تھیں اساسات کے آئینیں دندلہ رہتے ٹوٹ رہے تھے اور اب تو وہ ان جہنمی دیوتوں کے قدموں کی آٹے بھی سندھنے جو چوبی پہشیوں کتنا کھڑ کراتے اور بے ٹھنگے پاؤں سے زمین کی چھاتی دہلاتے جیسے اس کے پیچھے بھاگے آتے تھے یہ احساس بڑا عذیت ناک تھا کہ قدیم انہیں وہ نیم نشکیستہ دیوار میں پہواست دھتے اپنے سنگی حسار سے نکل کر جہان نہ جانے وہ کتنی صدیوں کتنے زمانوں سے کہہ تھے پور اصرار طور پر اس کا تاکب کرنے لگے ان کے خیالی تاکب سے بچنے کے لیے مہرتاب نے اپنے رفتار تیز کر دے اور سوا سے چیزنے تاکہ جل سے جل ان کی حدود سے نکل جائے ویران صدق پر اب وہ برگ اوارن کے تنا یکو تنہا اڑا جارہا لیکن خیالی پرچھائیاں بھی اسی رفتار سے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی اور انجانی کھڑکڑوں کے درمیان اکب میں ٹاپوں کی آوازیں بھی ابریں اور اس کے وہم میں حقیقت کا روپ دھار کا سامنے آگئے این اسی وقت ایک خفصت سنائرہ رہا تھا جس کی مدور برجی کی نوک پر زاد ریشم کی تکونی جھنڈی لہر آ رہی تھی کعوہ کار کر ایک جھٹکے سے اس کے پہلو میں آ رکھا اور وہ گھڑوں کی جھپڑ سے بچنے کے لیے بعد ہواسی میں اچھر کر اسی منقش دیوار سے جارٹ کر رہا جس سے بچ کر نکل جانے کے لیے بھاگا تھا اس نے گبرا کر دیکھا یہ کوئی خیال یا وہم نہ تھا فیلوا کے ایک رت قریب ہی رکھا تھا جس کے آگے ادا کی نسل کے دو سفید گوڑے جوتے تھے ان کے سڑول جسم اور سفید ریشم کی مند اڑتی ہوئی ایالیں بے حد خوبصور لگ رہے تھے رتبان نے اس کے بلکل نزدیک آ کر نکرہ گوڑوں کی لگام میں یک لفت کھینچی تھی جس سے وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے لیکن فورا نہیں سم بھل گئے تھے اگر مہرتاب نے جلدی سے دیوار کی طرف چلانگ نہ لگائے تو شاید ان کی جھپٹ میں آگے آگیا ہوتا اس نے آنکھیں فار کا دیکھا رت کی سنیاری برجی کے نیچے جس کے حاشیوں پر ذرین جھال رہے ہیں چاندری میں جھال مر جھال مر کاری تھی بابر کی سب سے حسین سب سے تلت افروز عورت نور جمال بے دخت اپنی رویتی شان دل بری کے ساتھ کھڑی تھی اور اس نے اس اندیش کے جھٹکے سے کہیں گیر نہ جائے رات کا اے کنارہ مصبوتی سے تھام رکھا تھا مرتاب اسے دیکھتے ہی ٹھٹا کر رہ گئے تو وہ حسین حادثہ جس کے بارے میں اس نے میل خیال آرائی کی تھی ظہور میں آ گیا تھا اور بے دخت رات پر سوار اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی وہ رات سے اتری اور رویتی تمکنہ سے چلتی اس کی طرح بڑی بدن پر وہی نئی مریان سالی باز تھا جس میں اس نے عبادت کا رقص کیا تھا مرتاب حیران و ششدر کھڑا مہویت سے دیکھتا تھا اسے یون لگ رہتا جیسے کوئی الپسرہ رات پر سوار آسمان کی بلندیوں سے اتر آئیو بے دخت ہولے ہولے چلتی قریب پہنچ گی اور وہ اس کے بدن سے فوٹنے والی خوشبو محسوس کرنے جو دل و دماغ پر نشہ ستاری کار دیتی تھی عجیب بات تھی اسے کھو کر پا لینے کے بعد بھی وہ چپ اور بات کرنے سے حس کچا رہی تھی مرتاب سے بھی اتنا نہ اس کا کہ اس کا خیر مقدم کرتا یا پیچھے آنے کا سباب پوچھتے بس چپ چاپ اسے تکے جا رہا تھا آسمان پر چہوزمی کا چاند روشن تھا اور زمین پر ایک ایسی رت جس کے سامنے کھڑی تھے جس کا ہر ساز محبت کی دعویٰ دیر تھا جس کے مکمل حسن کی جادو گری ہوش و ہوا سلب کیج دیتی تھی دونوں اگر گئے دونوں اگرچہ خاموش تھے مگر ان کے درمی آج نبیت کی کوئی دیوار نہ تھی وہ ایک دوسرے کوئی مانوس نگاہوں سے دیکھ رہتے جیسے تنہا کیوں چھوڑائے تھے میں بھی تنہا آیا تھا مہرتاب کو اپنی آواز آج نبی اور خوکلی سی لگی الفاظ پریس سے محسوس ہوں کہ وہ تنہا نہ تھا بے دخت کو دل و دماغ میں بٹھا کر ساتھ ہی لے آیا تھا فرون نیا ازر تلاش کیا مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے وہاں بھی تو ہمارے درمیان کوئی تو تم یوں بھاگے کہ مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں دیا مہرتاب نے سوچا اب بے دخت کے الفاغ خخلے اور بے مانی وہ کافی دیر محبت میں پھیرا تھا اگر میں شکریہ ہی ادا کرنا ہوتا تو کر سکتے مگر وہاں اس نے خاموشی کو طول دیا تھا یہاں شاید گفتگو کو طول دینا چاہتی تھی شکریہ دو لفظوں میں ادا ہو سکتا یہ بات کچھ اور ہے پھر اس نے بھی بات بڑھے اور انجان سب بان کر پوچھا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ